بسم اللہ الرحمن الرحیم آسف وظائفتی چینل کے اندر تمام ناظرین کو خوش شام دید اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بہت خوبصورت دن کا بہت بابرکت دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا خاص اور مختصر عمل شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے پہلے اتوار کا خاص وظیفہ ہے آنکھیں بند کر کے یہ دو مرتبہ تسبیح پڑھ لیں اور ساتھ میں چار رکعت نماز نوافل اس طرح ادا کر لیں انشاءاللہ تباری وطالعہ اتنا پیسہ ملے گا کہ جھولیاں پھر جائے گی دنیا کی سخت ترین حاجت پی ہو تو انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں بہت ہی بابرکت دن ہیں آرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے کا خاص دن آگ رہا ہے آپ اس خاص دن کا خوب احتمام کریں اس خاص دن کو باوضو ہو کر ترو تازہ اور فریش ہو کر یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی ناظرین و حاضرین وظائف آپ بہت سنتے رہے ہوں گے بہت سنے ہوں گے لیکن سب سے ہمارا بڑا وظیفہ قرآن پاک جیسی بابرکت اور عظیم کتاب سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کی رہنمائی ہے جس میں تمام مشکلات سے نجات کا آسان حل ہے جس میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں ہر مسلمان رہنمائی لے سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان خافل ہیں ہم نے قرآن پاک جیسی بابرکت اور قیمتی کتاب کو پیچھے چھوڑ کر آج کل کی انگلیش اور ٹیکنالوجی سائنسی ایجادات پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی لیکن ہم نے کبھی یہ زہمت ہی نہیں سمجھا کہ ہم قرآن پاک کو اٹھائیں چومیں اور قرآن پاک میں لکھی ہوئے الفاظ کو پڑھ کر ان کا معنی سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس قرآن پاک میں کیا فرمایا تو اگر ہم ایسا کریں گے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی وظیفے کی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رزق میں بے حساب و کتاب برکات ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال سنگ ترہ سی ہے اس کا مذہبی امدہ اور خوشبو بھی امدہ ہے قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال خجور کی طرح ہے کہ اس کا مذہب اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گلے ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مذہب کچھ بھی نہیں اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائین کے پھل کی طرح ہے جس کا مذہبی کڑوا اور بو بھی خراب ہے تو ناظرین و حضرین ہمارا آج کا خاص عمل قرآن پاک کی بہت بابرکت صورت صورت الحشر کا خاص وزیفہ ہے قرآن پاک میں موجود صورت الحشر کا خاص عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایک لفظ کی تسبیح کرنی ہے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر مکمل طریقہ دیکھ لیں سن لیں سمجھ فرمالیں تاکہ پڑھنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مسٹیک نہ آئے اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو رہی ہے کوئی پریشانی ہے رزق کی تنگ دستی ہے یا شادی سے متعلق کوئی بات ہے رائے رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتہ ہو چکا ہے تو شادی نہیں ہو رہی اگر شادی بھی ہو رہی ہے اور کامیاب نہیں ہو رہی تو یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین و حاضرین اللہ تعالی کا بہودی خوبصورت نام یا حسیبو ایک تسبیح سو عدد یا حسیبو پڑھ لیں اور اس کے بعد چار رکت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ حشر پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ حشر پڑھیں اور چار رکت نماز نوافل ایک ساتھ ادا کرنے ہیں یعنی دو رکت کے بعد آپ نے جس طرح چار رکت نماز فرض ادا کی جاتے ہیں اسی طرح دو رکت کے بعد اور تحییات پہ بیٹھ کر اٹھ جانا ہے اور پھر باقی دو رکت نماز نوافل ادا کرنے ہیں اور چاروں رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ حشر پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں موجود ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی اس قرآن پاک جیسی بابرکت کتاب پر اگر آپ عمل کریں گے بابوزو رہیں گے پانچوں نمازوں کی پابندی کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی وظائف کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور اس میں قل نہ کرو اس سے اعراض نہ کرو اسے ذریعہ معاش نہ بناو اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فائدہ حاصل کرو قرآن پاک وہ کتاب ہے جس جو انسان اس کی تعلیمات سے اس کی فضیلت سے اس میں لکھی ہوئی ہر ایک بات سے واقع ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تمام ان مسلمانوں تک اس کی تعلیمات کو پھیلا دیں جو اس قرآن پاک جیسی بابرکت کتاب کی تعلیمات سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پڑھنے کی پڑھانے کی اور لکھنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام مسلمانوں کو اس خاص کتاب پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس خاص ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں آسک وضائف ٹیچے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکنز پر بھی پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے اسی طرح شعبان المعظم کے باقی جتنے دن باقی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس دن کی برکات کے حساب سے آپ تک وضائف پہنچاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کعوش کو منظور و قبول فرما کر دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو غربت کو تکلیفوں کو بماریوں کو ختم کر کے دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے تمام مسلمان اسلامی بین بھائیوں کے والدین کو اچھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے اپنا حیار رکھے گا اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ